چلو کربلا چلیں وہ نبی کے کندوں پہ سواری کرنے والا سیدہ زہرہ کے آنکھوں کا نور میرے نبی کے دل کا چین وہ حسین ابن علی آج اس دشتے کربلا میں ہے آج تیسرا دن ہے پانی بند ہے تیسرا دن ہے یہاں آج پیاس کی ماری ان کے پیارے پیاس کے ماری ان کی زبانیں خوشک حلق خوشک ہوئے ہیں ان پیاسوں کی لسٹ میں اب پاس علمدار بھی ہے علی اکبر و علی اصغر بھی ہے زینب و سکینہ بھی ہے اس لسٹ میں ننے ننے آنو محمد بھی ہے وہ نبی کا نوری نوری کربلا کی اندر اس دشتے کربلا میں غربت میں دیسر اور سامانی کے عالم میں موجود ہے یزیدی فوہ جا گئی ہے آکر حربن یزید الرعائی پیغام دیتا ہے حسین آپ کی آنسے مومنٹ ختم نہ آگے نہ پیچھے آپ جا نہیں سکتے حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں عربن یزید الرعائی حسین خود تو نہیں آیا بھلایا گیا ہے وہ کہتے مجھے اوپر سے آرڑی یہی آیا ہے چنانچہ تین توجہ رہے چنانچہ دو راتی اسی طرح اسی حالت میں گجری ایک دن عربن یزید الرعائی حسین علی وقار کے پاس آئے آپ نے جب اس کے سامنے صورت رکھی کہنے لگا اچھا پھر آپ تو شریف لے جائیے فرمایا دن کیا ہے جواب دیا گیا نو محرم ہے آپ نے فرمایا نہیں ابھی وقت نہیں آیا میرے دوستو یہ نو محرم الحرم کی راتیں میرے آلی وقار حسین بن علی نے قرآن کھولا ہوا ہے ایک بڑے خیمے کے اندر اپنے پیاروں کو بلایا ان کے سامنے خطبہ دیا فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے وہ چلا جائے یہ یزید ہی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں مجھے شہید کر کے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا تم خامخا مجھ پہ یہاں اپنی جانے قربان نہ کرو چلے جاؤ واپس نکل جاؤ ان کا مقصود میں ہوں سب سے پہلے عواص بولے میرے نبی کے کچھ سحاباتے وہ بولے دیگر لوگ بولے اے حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اس بیسر و سامن کے عالم میں چھوڑ کے جوئے کل قیامت والے دن سیدہ زارہ کو کیا مو دکھائیں گے میرے دوستو یہ کربلا کے نوری دس محرم الحرام کا دن میں یہ جیدی فوجی میں ان بات پر چانی سال یہ بیسر و سامن کے عالم میں موجود یہ نوری 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 کافلے ہی کو انہوں نے کربلا کی اس دشت کی اندر سیرہ میں روکا ہوا ہے یزیدی فوج نے صبح صبح نکارے بجائے کہ چلو حسین کا کام تمام کرتے ہیں میرے آقا حسین صبح صبح اٹھے آپ نے یزیدی فوج سے جا کر خطاب کیا بڑے بڑے معدیسین فرماتے ہیں اگر سارا کربلا کا واقعہ ایک طرف رکھ دو حسین پاک کا خطبہ ایک طرف رکھ دو تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے حضرت محریہ کا امام علی مقام نے فرمایا اے لوگو تم میں سے جو مجھے جانتے گے وہ جانتے گے جو نہیں جانتے وہ جان لے آنا حسین بنو علی بلکہ اگلا تعرف کروائے ہو آنا حسین بنو بنت رسول اللہ میں اللہ کی نبی کی شہزادی کا شہزادہ ہوں اور اس دھرکی پر کسی بھی نبی کا کوئی نواسہ سوائے میرے موجود نہیں ہے تم میں سے جو میری شانیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ زید بن ارکم سے پوچھ لیں وہ ابو سعید نلخدری سے پوچھ لیں دیگر صحابہ ان سے پوچھ لیں میں وہ ہوں جسے نبی نے سنگا ہے میں وہ ہوں جسے نبی نے جنتی جمانوں کا سردار قرار دیا ہے چنانچہ یہ زیدی کی نہیں لگے حسین باپی نہ بناو ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے ہم نے کام تمام کرنا ہے چل اپنی جان دینے کو تیار ہو جا ان پگلوں کو ان لونیوں کو یہ پتا نہیں یہ شیر خدا کا ویتا ہے میرے دوستوں دشتے کربلا میں آلے محمد نے پھر دلیری جرت بہادری کے وہ رنگ دکھائے حسین تیری تلوان میں یہ قوت کدھر سے آئی تو جواب آتا ہے کیا نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ حسین کو میری جرت ملی ہے دوستانِ گرامی بغیر کسی لمبی چھوڑی بہت کہ میں صرف تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف مبزول کروانا چاہتا ہوں یہ کوئی بیعث نہیں ہے کہ حسین پاک کے غم میں رونا چاہیے یا نہیں اس کا وہی جواب ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ اگر کسی کا بچہ شہید مر جائے وصال کر جائے تو اس کو رو اس بحث میں آپ پڑیں کہ ماں کو رونا چاہیے یا نہیں یہ فضول بحث ہیں کہ رونا چاہیے یا نہیں کیونکہ یہ جو حسین کی یاد کے آنسو ہے ان کو الفیاں لگا کے روکو یہ پھر بھی نہیں رکتے ہیں میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کیونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ ہے اور دل میں اللہ نے جو محبت حسین کی ڈالی ہے اس کا تقاضی ہے یہ آنسو آنسو آنکھوں سے بے نکلتے ہیں اور میں ایک چیز صرف ایک درد دینے کے لیے دل کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آج یہاں یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ دس مرمل اور عام کو شادییں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے میرے تو خیال میں اس عمد کو مر جانا چاہیے بلکہ ڈوب کے مرنا چاہیے یہ کیا بحثیں لے کر آگئے ہیں کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں تب ہی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہر بات لکھی ہوئی ہوگی ہر بات لکھی ہوئی ہوگی امام اہل سنت امام احمد فادرلی آپ فرماتے ہیں کہ ویسے سارا سال ریڈ جوڑا پہنو لیکن مرم میں نہیں پہننا جی کیوں فرمایا کہ مرم کے دس دنوں میں یزیدی خوشی کے طور پر یہ پہنتے ہیں اسی طرح سبس جوڑے کے بارے میں اور بلیک جوڑے کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ اور لوگوں کا شعار ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارے ورف میں کوئی ریڈ جوڑا پہنتا ہے بولو یار اچھیں بولو نہیں اور آج کا یہ ڈرامے کر رہے ہیں جی کہ آج کے دور میں ناسبی تو نہیں ہے پھر آپ حسین حسین کیوں کرتے ہیں ناسبی نہیں ہے لور کے کے لیے دیز کہ مولوی نے اپنے دو پتر ایک کا نام رکھا ہے یزید اور دوسرے کا نام رکھا ہے زیاد سارے بولو اصطفیر اللہ پتہ یہ کیوں جرت ہوئی ہے ان مولویوں کو یہ نام رکھنے کی کہ اس امت اور اس قوم کے دلوں سے غیرت ختم ہو گئی ورنہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بچے کا نام یزید رکھا جائے گا یہ ہے ان بیاسوں کا نتیجہ کہ کدھر آپ کو رونا چاہیے کدھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کدھر آپ کو وہ کرنا چاہیے امام علی سنت فرماتے ہیں کہ وہ کون سا سنی ہے جسے سانے آئلہ کربلا کا غم نہیں اور جسے غم نہیں وہ چھوٹا غم نہ کرے لیکن اس بات پہ وہ ضرور غم کرے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کا غم نہ ہو نہ اس کی محبت کے نقص کی دلیل ہے اور محبت کا نقص اس کے ایمان کے نقص کی دلیل ہے جس کا مطلب یہ ہے یہ چوبیسویں جل فتاوہ رضویہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھ سے حسین کی محبت میں آنسو نہیں اور یہ میں نہیں کہتا آپ فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کے دل میں شاجی جملہ سنی ہے جس کے دل میں حسین کا غم نہیں اور اس کی آنکھ پر نام نہیں یہ لفظ کھا جاتے ہیں اکثر جس کے دل میں حسین کا آم نہیں اور جس کی آنکھ پر نام نہیں مطلب یہ کہ وہ سنی نہیں جلا حسین دی آج جنا روے یہ ہے پریلی کے شاہ مدرزہ کا فتوہ اوریجنل پریلیوں کا فتوہ یہ ہے کہ جسے یاد حسین نے رونا نہ آئے جس کی آنکھ سے آنسوں نہ نکلیں بولو یار اتنا فتوہ تے تو سیمی لائی چھٹونا وہ سنی نہیں ہیں کون کہتا ہے امام اہل سنت امام مرزا فاضر بریل بھی فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جسے کربلا کا غم نہیں اور جس کی آنکھ یاد کربلا سے پر نام نہیں مطلب وہ سنی کون ہے اس نے مطلب جتے نہیں دیفر وہ سنی نہیں وہ ملہ ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا ہے مفقر محدث ہو سکتا ہے لیکن جسے یاد کربلا کا غم نہ ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا ایک بس چھوٹی سی میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں آپ کے یہاں رواج ہے بندہ فوت ہو جائے بلکہ یہاں تو میں نے دیکھا شاہ جی کبلہ کے بھائی صاحب کو ایک آدسے میں زخمی ہوئے تو میں رات کو دیکھنے آیا تو یہاں پورا گاؤں میں کٹھا تھا اور رات میرے خال میں دو دو بجے تک بیٹھے رہتے تھے یہ کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ جی کاروالے پریشان نہ ان کو ادھر ادھر لائی رکھو گلائیں شلناتے ہیں ہمارے دیاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی مار جاتا ہے تو پھر گاؤں کے سارے لوگ جن کو جنازہ شنازہ دفنا کے جیسے ہی مغرب ہوتی ہے نماز شماس پڑھ کے گھروں سے کھانا جلدی کھا کے وہ سیدھے ماتوں والے گھار آ جاتے ہیں عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور مرد مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بس وہ یہ غم کی باتیں نہیں کرتے دردر کی باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ یار یہ دکھے ہوئے دلیں پھر جب ان کو نین شیند آ رہی ہے کہتے ہیں چلو جی ان اٹھوئے سوان آؤ کر بھلا میں چلتے ہیں دس محرم ایک بیمار اٹھارہ سال کا زین العابدین ہے اور میرے نبی کے خاندان کی ایک سیدہ زینب ہے اور آپ کو کمال کی بات بتاؤں کہ ہم تو گھروں میں بیٹھتے ہیں لیکن آج جو ان کے لگے ہوئے خیمے تھے ان کو بھی ان یزیدیوں نے جلا دیا تھا یہ کئی لوگ کہتے ہیں یہ بولوی ڈرامے کرتے ہیں وہ بولوی ہم ڈرامے نہیں کرتے ہیں ان تمہارے باپ نے یہ ظلم کی ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں ڈرامے کرنے کی آگ لگائی خیموں کو جلایا تھا بس میرے دوستوں میں تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا میرے قریبیوں کا انتقال ہوا دن کا غم بھی بہت ہوتا ہے لیکن جس دن جنازہ تفنا کے بندہ رات کو بیٹھتا ہے اور رات بڑی خطرناک ہوتی ہے لیکن اللہ خوش رکھے رشتہ داروں کو عزیزوں کو آ جاتے باتیں بغیرہ کرتے ہیں بندہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے پر آج یار کرولہ میں زین اللہ حفیدین کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا یا سیدہ زینب میں اور یا زین اللہ حفیدین بطیجہ بھوپی کو دیکھ رہا ہے اور بھوپی بطیجے کو دیکھ رہا ہے معلوم ہے یہ کن لوگوں کے پاس عالت یہ جن کے بہت پر جنازے پڑے ہیں ساری زینگی حضرت امام زین اللہ حفیدین مسکرائے نہیں ایک دفعہ آپ کے بیٹے حضرت امام باکر علیہ السلام نے عرض کی بابا میں نے آپ کی ہر عدہ دیکھی ہے کھانا کیسے کھاتے ہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں پر کبھی آج تک میں نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا آپ کی ایک چیخ نکلی فرمایا باکر جو کربلا دیکھ لیتے ہیں ان کا مسکرانا ختم ہو جاتا جب کبھی کھنڈا پانی آپ کے سامنے آتا پیالہ موں کی طرف لے کے آتے فوراں بے ہوش ہو جاتے کہ تیرے ہو پانی تیرے لیے میرا علیہ السگر تڑپا تھا تیرے لیے میری سکینہ رہی تھی تیرے لیے میرے چچا عباس کے بازو کٹے تھے تیرے لیے میرے دوستو جہاں آگ جلتی ہے حدت بھی وہیں پہ اٹھتی ہے یہ غم اسی جگہ ہے کہ جہاں تعلق اور رشتہ ہوتا ہے میرے آقا علی وطار امام حسین علیہ السلام کا غم یہ ایسا غم ہے دعا کرو یہ غم سب کو لگ جائے کیونکہ یہ غم جنہیں لگ جاتا ہے نا واقعی ہر غم پیڑا اور حسین کا غم چنگا بولو 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 ہر غم برا ہر غم گندہ اللہ ہر غم سے بچائے پر دعا کرو اللہ دو غم عطا کر دے ایک مدینہ کا غم یہ دون سے پوچھو جو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر سارا سال کیسے ان کی زندگی کے دن کٹتے ہیں دعا کرو اللہ مدینہ کا غم دے دے اور دعا کرو اللہ دوسرا حسین کا غم دے دے کبھی ہمارا دل ان دو غموں سے خالی نہ ہو یہ مومنوں کی عظمت ہے یہ مومنوں کی بہچان ہے کہ ان کے دلوں میں دو غم ضرور ہوتے ہیں ایک مدینہ کا غم اور دوسرا حسین کا غم